میرے نام ہے محمد وقاس شیما اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک بٹھوں کا فام ہے وارن بفے نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے سونے کے درمیان یہ چیز نہیں سوچ لیتے کہ آپ پیسے کیسے بنائیں گے تو آپ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو اپنے تادمیں آخر تک کام کرنا پڑے گا وارن بفے کون ہے یہ آج کی ویڈیو میں تو نہیں ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے لیکن آج میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پیسیو انکم کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں پیسیو انکم بنانے کے طریقے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پیسیو انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا itself پیسیو انکم کیا ہے پیسیو انکم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایکٹیو انکم کے بارے میں بتاؤں گا ایکٹیو انکم وہ ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ کماتا ہے اپنے کام کے بدلے میں یعنی کہ اگر آپ کوئی مزدور رکھتے ہیں تو اس مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنے کے جو پیسے ملتے ہیں وہ ایکٹیو انکم میں آتے ہیں کوئی بھی پروفیشنل بندہ کوئی لائر کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی آرٹسٹ اپنے کام کے جو پیسے لیتا ہے وہ ایکٹیو انکم میں آتا ہے ایکٹیو انکم کو سمجھنے کے بعد پیسیو انکم کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی ایسٹ سے ریٹرنز لیتے ہیں ریوارڈ لیتے ہیں پروفیٹ لیتے ہیں وہ ریٹرن وہ ریوارڈ وہ پروفیٹ پیسیو انکم کہلاتا ہے مثلا آپ نے ریال اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کیا اس ریال اسٹیٹمنٹ میں اس کی پرائیسز انکریز ہونے کے بعد جو آپ کو ری سیلنگ کیا جو پروفیٹ مارجن ملا ہے یا آپ نے اس اسٹیٹ کو رینٹ آؤٹ کیا اس کے رینٹ آؤٹ کرنے سے جو آپ کو رینٹلز مل رہے ہیں جو انکم آ رہی ہے جو وہ پیسیو انکم ہے پیسیو اور ایکٹیو انکم کو سمجھنے کے لیے ہم کام کو چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں وہ کٹیگریز کیا ہیں ایمپلوئیز سیلف ایمپلوئیڈ بزنس مین اور انویسٹر ایمپلوئیز اور سیلف ایمپلوئیز جو ہوتے ہیں وہ اپنی سروسز دیتے ہیں وہ خود کا کام کرتے ہیں یاد رکھئے جب تک وہ کام کرتے رہتے ہیں اس سے پیسے آتے رہتے ہیں جیسی وہ کام ختم کریں گے اس سے پیسے ختم ہو جائیں گے ایون کسی کامپنی کے اندر ہائر پوسٹ کے اوپر کام کرنے والا ہے یا لوور لیول کے اوپر کام کرنے والا ہے ہاں اگر وہ ایمپلوئی ہے تو اس کی ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئی بیلٹی سے جو پیسے آتے ہیں وہ ایکٹیو انکم ہے اس کے برعکس کٹیگری 3 اور کٹیگری 4 کی بات کرتے ہیں کٹیگری 3 میں بزنس مین ہے وہ کیا کرتا ہے بہت سے ایمپلوئیز کو ہائر کرتا ہے اپنا آئیڈیا ان کی ہائرنگ کے بعد اس میں ڈالتا ہے پھر اپنی انویسمنٹ ڈالتا ہے اس کے بعد جو ریسیپی جنریٹ ہوتی ہے اس ریسیپی سے اس کے جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس سے جو جنریٹ ہوتا ہے پروفٹ وہ آرام سے اس کو انجوائے کرتا ہے that is called پیسیو انکم اس کے بعد جو فورس کٹیگری ہے وہ انویسٹر آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا انویسٹر is something like a very big personality ایسا ہرگز بھی نہیں ہے بہت بڑی پرسنیلیٹی انویسٹر ہو سکتی ہے لیکن اس کے برقس اگر آپ نے کسی بھی stock exchange even کوئی crypto کا ایک آپ نے product یا ایک unit بھی purchase کیا ہے then you are an investor آپ ایک چھوٹے انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں ایک بڑے انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ جو انویسٹر کو profit آتا ہے اپنی انویسمنٹ کے بطلے وہ passive income کہلاتا ہے یہ چار category سمجھنے کے بعد ہمیں اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھنا ہو گیا ہے کہ passive income ہمیشہ assets سے generate ہوتی ہے when there is asset you invest into the assets there will be chances of passive income when you don't invest into the assets you will not come to earn passive income assets کسی قسم بھی ہو سکتا ہے آپ tangible asset purchase کر لیں non tangible کر لیں non fungible by the way میں نے nfts non fungible tokens کے بارے میں اپنی previous ویڈیو کے اندر ایک 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 آپ بھی دی آپ اس کو میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ nfts کے اندر investment کرنا چاہتے ہیں passive income کا بہت اچھا source ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ passive income کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ assets purchase کریں آپ assets کے اندر investment کریں جب تک آپ passive income generate نہیں کریں گے اتنی دیر تک بس آپ اپنی services دیتے رہیں اور اپنی services کے بدلے میں پیسے کماتے رہیں جس دن آپ مار ہو جائیں گے یا جب اب مر جائیں گے تو آپ جو active income ہے وہ بھی ساتھ ہی مر جائے گی سو جائے گی لیکن passive income آپ کے بیمار ہونے سے یا آپ کے کام نہ کرنے سے بھی ایس ایس ایفیکٹ نہیں ہوگی یہ آپ کی نسلوں تک چلتی رہے گی so i will strongly recommend you people if you don't even start your passive income sources try to find out these sources and invest into that projects اب اس کے بعد ہم discuss کریں کہ passive income کے کون کون سے sources ہو سکتے ہیں اوکی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ active income سے passive income کی طرف کس طرح move ہو سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے لیے میں آپ کو quarter rules کے بارے میں بتاؤں گا quarter rule کیا ہے کہ آپ اگر اپنے کام سے ایک سو روپیہ کماتے ہیں تو آپ نے اس کا ایک quarter کنزیوم کرنا ہے اپنے daily expenses کے اوپر remaining amount جو 75 روپیز ہیں اس کو آپ نے save کرنا ہے investment کے purposes کے لیے پیسیو انکم کے لیے اگر آپ ایک لاکھ روپیہ مہینے کا کمار رہے ہیں تو آپ 75 ہزار پیا investment کے لیے save کریں گے اور باقی 25 ہزار پیسے آپ اپنے مہینے کا گزارہ کریں گے بائی دو ابھی جتنا جو انفلیشن ریٹ چل رہے ہیں اس سے تو بہت آزون روپیز ہی save کرنا ہے آپ اگر کم salary ہے تو آپ اس کے اوپر بھی quarter rule apply کریں اور آپ کوشش کریں کہ اس کے مطابق جو آپ کی savings بنتی ہیں اس کے اوپر بہت strongly strictly stand ہو جائیں اس کے اوپر آپ پہرا دیں آپ اس رقم کو save کریں تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ اس کو invest کر سکیں اب ہم بات کریں کہ پیسیو انکم کے کون کون سے سورسز ہو سکتے ہیں میرے مائنڈ میں جتنے بھی چل رہے ہیں آٹھ نو دس یا جتنے بھی ہیں میں ابھی اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ اس کو cover کرنے والا ہوں اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں جہاں پر آپ invest کر کے تو بہت اچھی پیسیو انکم کے سورسز آج سے جنریٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ آج کی جو انویسمنٹ ہے وہ فیوچر کا آپ کو ایک بزنس ٹائکون بنا سکتی ہے پیسیو انکم کے سورسز ہیں سب سے پہلے جو میں سورس بتاؤ کوئی پروپرٹی ہے تو ان لوگوں کے لئے آفر یہ ہے کہ بہت سی ایسی جو ریال سٹیٹ کی سکیم ہیں جو اپنی جو پلوٹس ہیں جو پیکجز ہیں ان کے وہ قسطوں کے اوپر ہیں مطلب وہ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ انسٹالمنٹ کے اندر دے رہے ہیں آپ تین مر لے چار مر لے پانچ ملے کا کوئی بھی پلوٹ اپنے مطابق کوئی بھی اچھی سوسائٹی کوئی بھی اچھی سکیم دے کر وہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بہت اچھے قرائے دار نہیں آرہے تو اس کے لئے بہت سے بھی آن لائن پلیٹ فارم ہیں آپ زمین ڈوٹ کوم پہ جا سکتے ہیں آپ ایر بی این بی پہ جا سکتے ہیں ایر بی این بی ایون آپ کے کمرے کا ایک خالی آپ کے گھر میں ایک خالی کمرہ بھی ہے تو آپ اس کو بھی رنٹ اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریل سٹیٹ سٹے بازی کرے ٹریڈنگ کرے آپ نے سٹاک پرچیز کیے دوسری این پر آپ نے سیل کیے اس طرح کی سیل پرچیز سے آپ بہت اچھا سٹاک ایکس چینج میں بھی پروفٹ ہو سکتا ہے دوسری جو سٹاک ایکس چینج میں انویس سکتی ہے وہ لانگ ٹرم پرپس لیے ہو سکتی ہے اگر آپ کو سٹاک ایکس چینج کا بھی اتنا زیادہ نویج نہیں ہے تو آپ کسی بھی اچھی شیئرز ہیں کسی بھی کامپنی کے پرچیز کریں اور آرام سے بیٹ جائیں جب تک اس کے جو مارکٹ کے اندر ریٹس بہت زیادہ اچھے نہیں ہو جاتے تب تک آپ اس کو اپنے پاس ریٹین کریں اور اس کو ایڈ اینڈ ساتھ سیل کرنے کے مزید کچھ انویسمنٹ اس میں ڈال کے مزید آپ شیئرز پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میوچول فنڈز میں بھی جا سکتے میوچول فنڈز کے اندر آپ بہت سیف کے بعد سٹوک ایکس چینج میں کرپٹو کرنسی کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کرپٹو پرچیز کریں بائنانز اور ایلگو والیڈ بہت سے ایسے والیڈ ہیں جو کرپٹو کی ٹریڈنگ کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہیں اگر آپ کرپٹو کا بھی نولیج حاصل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو بلیو می آپ کو فیوچر میں بہت اچھا منافع ہونے والا ہے پیسی انکم کے لیے آپ کرپٹو مائننگ بھی کر سکتے ہیں کرپٹو مائننگ کے لیے آپ کو مائنرز پرچیز کرنے پڑیں گے آپ کو نویت کی جو کرپٹو کرنسی ہیں اس کے مائنرز خود سے ارینج کرنے پڑیں گے جیسے کہ میں اپنی ایک پریویس ویڈیو میں پلینٹ واش کے مائنرز کے بارے میں انفرمیشن بھی دی ہے جو پوری وائل وائل لانچ ہو ہے اور پاکستان کے اندر خاص کر کے اس کا ٹائپ تھری کی جو ڈیوائیس ہے وہ یہاں پر اپلی کیبل ہے اگر آپ اس کے لائسنس پرچیس کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھی پیسیو انکم منت لے اپروکسی میٹلی 35,000 to 55,000 روپیز ارن کر سکتے ہیں صرف ایک ڈیوائیس سے مائننگ کے بعد کرپٹو کرنسی کے بعد ریال اسٹیٹ کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی جو ارن کے پیسیو انکم کے سورسز ہیں وہ بکس ہیں آپ ای بکس پر رائٹ کر سکتے آپ کتاب کے لکھنے سے آپ پیس آئیں گے پیٹنٹ آئیں گے وائل آپ سو بھی رہی ہوں گے لیکن آپ کے پیسے بن رہے ہوں گے اور ہاں اگر آپ آرٹسٹ ہیں آپ کو آرٹ ور کرنا آتا ہے آپ کو کارٹونز بنانے آتے ہیں تو آپ کے لیے بلکل وارے نیارے کیونکہ آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اچھے کارٹونز آرٹ کر کے بہت اچھی پرائس کے اوپر اٹھریم کا ریٹ آپ پتہ ہے پاکستانی ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ایک اٹھریم کا ریٹ ہے اگر آپ اس کے اندر کام جاب ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ایکٹیو انکم سے موو ہو کے پیسیو انکم کے ساتھ سورسز بنانے ہے اس کی طرف آنا ہے اس کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنا مائنڈ سیٹ کانلی فکسٹ مائنڈ سیٹ سے اٹھا کر گروت مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر آئیں کیونکہ گروت مائنڈ سیٹ ہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کے اندر جو ڈیویلپٹ جو آپ کی جو سوچ ہے اس کو ہلائے گا اور آپ کو مزید کچھ اچھا کرنے کی طرف لے کر جائے گا اللہ حافظ